بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آلیہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیب چینل آلیہ خان ہوم اسکلز قیمہ چکن کا ہو بیفو یا مٹن سب کو پسند ہوتا ہے قیمہ سے دھیل و قسیم کے پکوان بنائے جاتے ہیں زیادہ تر افراد گھر سے باہر کھانا کھانا پسند کرتے ہیں اگر چھوٹے ہٹلوں یا ڈھابے کی بات کی جائے تو مو کے چٹخارے کے لیے تیز مرش مسالوں کی پکوان اکثریت کو پسند ہوتے ہیں جنہیں سہت کی بھی فکر ہوتی ہے وہ یہی سوچ کر باہر کے کھانوں سے گریز کرتے ہیں کہ معلوم نہیں کتنی صفائی سے پکایا ہوگا یا کھانے میں جو اجزہ استعمال کیا گئے ہیں وہ سہت کے لیے نقصان دے تو نہیں ہیں پریشان نہ ہوں آج آپ کے لیے ڈھابہ سٹائل جھٹ پٹ فرائی قیمہ کی ریسپی لے کر آئیں ہوں امید ہے آپ کو پسند آئے گی فرائی قیمہ بنانے کے لیے یہاں پر میں نے آدھا کلو قیمہ لیا ہے قیمہ آپ چکنا بھی لے سکتے ہیں اور رکھا بھی لے سکتے ہیں یہ مشین کا قیمہ ہے آپ ہاتھ کا قیمہ بھی لے سکتے ہیں یا مشین سے موٹا قیمہ نکلوالیں دو بڑے سائز کی پیاز لی ہیں اور آدھا کپ آئل میں اس پیاز کو فرائی کیا ہے اس قیمہ کو بنانے کے لیے پیاز کو بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے بس پیاز کو اتنا فرائی کرنا ہے اس کا رنگ ہلکا سا چینج ہونے لگے اور اس کا کچھا پن ختم ہو جائے یہ دیکھیں جس طرح آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں پیاز بس اتنی فرائی ہونا چاہیے اب اس میں میں نے فیما ڈال دیا اور ساتھ ہی دو چمچے اگرک لہسن کے ڈالیں اسے اچھی طرح سے چلائیں گے اب اس میں کچھ مسالے شامل کرنا ہے جب قیمہ کا پانی ڈرائے ہونے لگا تب میں نے اس میں پیسی ہوئی مرچیں کٹی ہوئی مرچیں پیسا و دھنیا اور حل دی یہ تمام چیزیں ایک ایک چمچہ اس میں شامل کیا مسالہ ڈال کر اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے قیمہ کو اچھی طرح سے مسالے میں مکس کر کے اس میں میں نے ڈیڑھ گلاس پانی ڈالا اور اس میں نمک ڈال کر اسے ڈھک کر درمیانی آنچ پر پکنے دیا جب قیمہ کا پانی کچھ کھو گیا اس میں تھوڑا پانی بھا گی تھا تب میں نے اس میں تین بڑے سائز کی ٹیمارٹر کٹ کے ڈالے اور ساتھ ہیس میں آدھا کپ دہی کا بھی ڈالا اسے تھوڑی دیل ڈھک کر پکایا جب تک کہ یہ ٹیمارٹر گل نہ جائیں اس کو پکانا ہے پانچ چھے منٹ کے بعد جب میں نے دیکھا تو ٹیمارٹر کافی گل چکے تھے اب میں نے یہ قصوری میتھی لی قصوری میتھی میں نے یہ ڈبے کی پیک میتھی لی ہے اور اسے میں نے ساف کر کے پانی میں پھپو دیا تھا تاکہ جو مٹی وغیرہ ہو تو وہ پانی میں نیچے بیٹھ جائے اب اس میتھی کو اوپر سے اتار کر اور اس قیمے میں میں نے شامل کر دیا قصوری میتھی کی خوشبو تو لا جواب ہوتی ہی ہے لیکن جس بھی کھانے میں اسے شامل کیا جائے اس کھانے کی خوشبو اور لذت بھی بڑھ جاتی ہے بہت سے کھانوں میں ہم اسے شامل کرتے ہیں یہاں پر میں قیمے میں شامل کر رہی ہوں اچھا یہاں پر میں نے تین چار ہری مرچے بھی لی ہیں ہری مرچوں کو میں نے موٹا موٹا کاٹ لیا ہے ہری مرچیں اور یہ میتھی ڈال کر قیمے میں قیمے کو اب اچھی طرح سے بھولنا ہے قیمے کو اتنا بھولنا ہے کہ اس کا آئل اوپر آنے لگے یہ دیکھیں قیمہ بھونتا جا رہا ہے اور اس کا آئل بھی اوپر آ رہا ہے جب یہ کب اچھی طرح سے بھون جائے تب اس میں میں نے پیسا ہوا گرم مسالہ ڈالا گرم مسالے میں کالی مرچیں زیرہ، لونگیں، بادیان اور دارچینی کا ایک ٹکڑا لیا تھا اور اسے میں نے کوٹ کر پیس کر اس قیمے میں شامل کر دیا جب قیمہ اچھی طرح سے بھون گیا میں نے ایک بڑے سائز کے لیمو کا رس نکال کر اس قیمے میں شامل کر دیا یہ رس تقریباً دو ڈھائی چمچ کے برابر نکلا تھا کیونکہ لیمو کافی بڑا تھا اسے اچھی طرح سے مکس کر کے اسے بس تھوڑی دیر دمبے رکھیں گے اور پھر اسے اتار لیں گے یہ دیکھیں قیمہ تیار ہے میں نے قیمے میں میتھی ڈالی تھی اس لئے قیمے میں اوپر سے میں نے ہر دنیا نہیں ڈالا ہے اگر آپ کو پسند ہو تو آپ ہر دنیا ڈال سکتے ہیں اور ساتھ ہی تھوڑی سی اترک بھی کٹ کر ڈال دیں تو یہ اور ذائقہ دار ہوگا میں نے اترک پیسنے میں کافی ساری ڈال دی تھی اس لئے اترک میں نے کٹ کر نہیں ڈالی ویسی پی آپ کو کیسے لگی قیمہ آپ کو کیسے لگا ملی ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور نیکس ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ